سب سے اولا و اولا ہمارا نبیل جنو فخر کے ساری کائنات ایک پاسے ساڑے نبیلہ ایک وال ایک پاسے ضرور پر مارا جنو جتنی اظہرنا المحبت ہے درہا اتنا محول بن جائے گا اتنی توجہ ناظر حاضری ہو جائے گی سب سے اولا و اولا ہمارا سب سے اولا و اولا ہمارا ویکو بھی صحیح کڑا بڑھ رہے ہیں جنو فخر رہے ہیں فخر نل کہہ رہے ہیں کہ ساڑے نبیلہ اللہ نے شانہ دعا فرمائی ہیں دائیں بہن ویکو بھی صحیح تو ویکو کڑا پڑ رہے ہیں سب سے اولا مارا بی سب سے بالا مارا بی جی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا بی دونوں آلم کا کون دے تا ہے دین کو مو چاہیے کون دے تا ہے دین کو مو چاہیے کون دے تا ہے دین کو مو چاہیے دین والا ہے سچا مارا جڑا زور تو لے گے کھانا ہے محبت نہ لاکھے دین والا ہے سچا مارا نبی جی دین دین والا ہے سچا مارا نبی جی دین والا ہے سچا ماریا کیا خبر کتنے تاہرے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے باہا لا ہمارا نبی غمزتوں کو رسا مزدہ دیجے کے ہے غمزتوں کو رسا مزدہ دیجے کے ہیں غمزتوں کو رسا مزدہ دیجے کے ہیں بکسوں کا سہارا ہمارا نبی بکسوں کا سہارا ہمارا نبی ایک مرد بس آرے کہا چھٹو سب سے آہو نہ آہو آہو اللہ تبارک و تعالی جل شانوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو واعزن شانوہو دی حمد سنا وآقائد عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم سیاہ لا مقام زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء دنہ احمد مشتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ذات ببرکات بعلی صفات درود و سلام دا نظران عقیدت اور محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائی احترام وشاقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحمد اللہ تعالی سونی پاکیزہ باوقار پرزوک نورانی وردانی روحانی رفانی بمثل و بمثال محفل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھے ذکر پاک دے حوالے نال محترم المقام عزت مابع شکر رسول بھائی غلام فریصہ بنے سونی بزم سجائی اللہ پاکی نظر اس کے حلال اس برکتان تاف فرمائے جائز کا ربارت مزید وسط انتاف فرمائے احباب بڑی محبت نال تشریف فرماؤ اور بڑی محبت نال سون بھی رہے ہو داد بھی دے رہے ہو گرمی دے سمدھ سمدھے اندر بغیر پکھے تو بڑے درات پیٹھے نہیں اللہ محبتاں قبول فرمائے تو اس نے حضور دے ذکر اس گرمی سونن آئے ہو اللہ اس گرمی دے صدقے جڑے حضور دے ذکر جگزر رہی ہے ٹائم گزر رہے ہیں اللہ اے دے صدقے اسان سابنوں میدان حشل دی گرمی تو محفوظ رکھے کچھ ہی واضنہ لامین تک ہے چھٹو ماشا احباب کافی دیر تشریف فرماؤ فخر القرآن استاذ الافاظ اللہ کاری محمد کاشر صاحب بڑی محبت فرمائی تشریف لہ کیا ہے اور بے باب بڑی محبت آلے ہو سڑھا نقیب محفظ صاحب بھی بڑا سونا حاضری پیش فرمائی لیکن وہ جوش نقابت ہے جملہ کہ گئے نے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء داردار بدحاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو حضرت آدم طلعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک میرے نبین واللہ نے سارے ہیں تو افضلو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے غیر نبی کردے نبی دے برابر نہیں ہو سکتا اے دوجہیں دے جملے نے رافضیں گیاں دے جڑے اصلا اپنے سٹیجہوں سے پڑھ دینے ہیں کہ میں نے تو محمد سمجھا تھا نکلا لی ہے یا تے بندہ وہ دی وضاحت کرے کو موقع ہوندے ہجرت دی رات دا سیاہ کو سباک ورنہ عرف عام میں سادھی عام لے زندہ نہیں دے سنا چاہیدہ اللہ پاک دا ساڑھے تکرمیں اسی نہ رافضیں گیاں نہ خارجی خارجی انہوں کہن دے نے جڑا حضرت ابوبکر صدیق پاک دا ذکر کرے حضرت عمر پاک دا ذکر کرے حضرت عثمان پاک دا ذکر کرے جڑوں مولا مشکل کو شادہ نام آئے تے متھے تے وٹا پہ جائے اوہر خارجی تے رافضیں انہوں کہن دے نے جڑا کسے اور صحابہ دا ذکر نہ کرے من نہیں ناماز لگا نہ کڑے حضرت ابوبکر عمر عثمان نوں تے مولا علی پاک دا بڑا و بتنا لوے اے چوٹا حالانکہ جڑے پیچھے بندہ نماز پڑے اوہ امام تے جڑا حلالی مقتدی اوہ ہمیشہ امام دا حیاء کر دے تبجھو ہے حضرت حور پاک کربلاوچ ایک نماز حضرت امام حسین پاک پیچھے پڑی گئے جان قربان کر چھٹی گئے تے دمائش اللہ پنجاز سال نمازہ مولی صاحب دے پیچھے پڑھ کے دے اسی ہو دی غیبتان تے چکلی آتے غیبتان یہ بے ساڑے حسے بے شینے نا جنہوں کروں بھی ٹائم تے روٹی نہ ملے کارالی دوری 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 سال نہ دے بھی مولی صاحب دے سیرتے سبار میں اس مقتدی دی گل پہ کرنا جڑا حلالی مقتدی دی گل پہ کرنا تیرے میرے بے چتنی غیرت ہے توں اپنے امام دا گلہ برداشت نہیں کر سکتا جنہ پچھے مولا علی نمازہ پڑی ہیں حضرت ابو بکر پاک حضرت عمر پاک حضرت عثمان اے احسنیانے جڑیاں مولا علی دے امام نے تیرے مولا علین امنیت مولا علی دے امامہ دے گلہ کرے انہوں نے گلہ سٹیجنٹ نہیں کرنی ہے چاہیے اسی الحمدللہ نراف سے یہ نہ خار دی ہیں حضرت ابو بکر پاک دے علیف تو لے کے مولا علی پاک دے نام نام اسم گرام اسم علی دی یا تک الحمدللہ سنی سارے صحابہ دا بھی نوکرے حضرت ابو بکر تھک گئے تو بس کریے دیکھ لو ایڈا میں ان کو ایزا نہیں ہوئے میرا مغرب تو بعدہ ٹائم سی آنڈا تو میں تھے اپنی وردی چین کر کے مطالعہ تیاری شروع کر رکھی زی تو قبلہ غلام فریصہ باقی نہیں ہونا ہونا ہے میں کہے چلو کوئی کہا نہیں پھر حاضری حضرت ابو بکر ان کو گل سنانے یہ تھکی ہو تو میں صبح جمعہ پڑھانا میں جا کے تیاری کر لو جب فریش بیٹھے ہو تو ذرا تغریر ہو جائے اینجے نہیں جڑے جڑے تھکیا بیٹھے اچھا بولے ناظرہ سبحان اللہ میں تھے پھر جاوے اے دوست تھکے بیٹھے ہو فریش تھے آئے کوئی چلو کدھو فریش ہو وہ تو پھر ساتھ لینے تو بڑا تھکیاں دا ایڈا اچھا داؤ کے اچھا تُسی بولے ہو بڑے پیارے لگے ہو اللہ دی کسنے بڑے ہی پیارے لگے ہو یا اللہ جڑا اچھا بولے ادھا تک حضور دا روزہ نہ بے خلوے ہاتھ چکے بولے پوری فیملی سمیس سرکار دی بار کا بھی حاضری ہو جائے تبجھو ہے ایک کئی بند ہے بعد اچھا جھڑنا مولوی صاحب سبحان اللہ بڑی اخوائی ہے ایدھا جو بھی توڑا فید ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے آپ باشا بڑی نا دے قیت پہ گیا تبجھو میرے بڑا رکھنی ہے قیت پہ گیا دانے سارے حضرت یوسف علیہ السلام دے خوانے سانے مووی میرے والا سیٹ رہے باس بعد مکسنگ کریئے اولا مصطفیٰ صاحب ایتھے سیٹ رہے تبجھو ہے ہم تو دروشی بیٹ پڑھتے بعد مکسنگ کر دیں ماشاءاللہ جی بڑا مشہور مووی میں کرے بڑا اچھا ساؤنڈ ساؤنڈ اللہ برکتے ہوئے سارا ایسسٹو میری مرضی دے انشاءاللہ تغریر تو آڈی مرضی تھی ہوئی ہے پر سبحان اللہ ٹیلی نہ ہوگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو باشا بنے نا تھے دانے مو گئے قوم ساری آئی گندم لینڈ آپ انہیں اپنے منشنو فرمایا بجیڑا آوے نا امیرِ غریبِ شاہ کے دائر من تو کتے نہ دیں ٹھیک ہے جی ایک نوجبان آیا منشنو آکے آکھنے لگا میں تھے دو من لینے نے تھی لینے بھی مفت نہیں انہیں کہتے بٹے بٹے وڈے رہے تھی نمبر داران مفت نہیں ملتا پیسے انہال نہیں ملتے من تو ہوتے تھے تو مفت دو من انہیں کہا میں لے کے جانے میں چل پھرے میں نہیں دے سکتا حضرت یوسف علیہ السلام ہی دے سکتا یوسف علیہ السلام کو لائے آکھنے لگے جناب اے نوجوان کہاں دا ہے کہ میں دو من گندم لینے ہیں لینے بھی مفت ہے آپ نے فرمایا کیونکہ دو من مفت لینے ہی انہیں کہا تسی میں نے نہیں جانا دے فرمایا تو دس کوں انہیں تعرف کرا وقت نے لگے سرکار پہچانے ہیں نہیں میں او بندہ جدوں زلیخہ توڑے پیچھے دوڑی انہیں توڑا دامن پکڑیا دامن پھٹ گیا اگوں عزیز مصر آ گیا زلیخہ نے توڑے دے ازام لا چڑے اس وقت توڑی گوائی کی نہیں دیتی ہے فرمایا کی نہیں دیتی ہے حضور تسا جڑا چھے مہینے دا ترہ مہینے دا پنگوڑے بے تیڑا بچہ ستا سی تسی آکھیں نہیں کہ توں بول فرمایا ہاں وہ آکھیں حضور ہو تے میں سے میں اس وقت انہوں آکھیں ایسی کہ تسی پاک ہو آپ پڑے پوش ہوئے آپ نے فرمایا اچھا تُو میں نے اس ویلے پاک آکھیں آئی فرمایا دو مان نہیں ہوں چار مان دانے تے مفت لے جاؤ وہ لے کے ٹوریا نا تے اللہ جبریل نے فرمایا جبریل جا میرے پیارے یوسف نو آکھ میری ساری مخلوق آوے من تو اٹھے نہ دے میں اے نوجوان آیا انہوں چار مان مفت بچا رب جاندہ دے یوسف علیہ السلام تو جدو جبریل آکھیں پچھے آپ نے فرمایا اصلت جان لے ہوئے کہ اے او بندہ ہے جنہیں بچ پنچ میں نو پاک آکھیں آسے تے میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے جیڑا مینو پاک آکھیں میں انہوں چار مان مفت دینے اللہ فرمایا بڑی گارلے پیارے یوسف جیڑا تینو پاک آکھیں توں انہوں مفت چار چار مان دے میں جیڑا مینو پاک آکھیں میں کچھ نہ دیا سبحان اللہ دا مطلب اللہ بلو بلو اللہ پاکے اللہ فرمایا جیڑا مینو پاک آکھیں میں آتے جنت درخت دیکھو ایسا لانا پانچ سو سالوں دے سائے تلے کوڑا دوڑاوے پانچ سو سال تے محبت جانگے پر سبحان اللہ نہ لگے ادرخت دچھان نہیں محبت دے اللہ حضور نے خط کے محبتاں قیم دہم رکھے میں قرآن پاک جو آئے مبارک آئے کچھ اسا پڑے ہیں اللہ پاک فرمادا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعصا فیہم رسولہ اللہ فرمادا پکی گالے میں اللہ نے احسان فرمایا مومنت اذ بعصا فیہم رسولہ میں اونہ وچ اپنا پیارا رسول پھیجے بڑی مشہور آئے تھے ملاد دے والے کہ میں علام فریصہ تو پوچھے ابھی کی بیان کروں نہ کہا جی جو توڑا دل کرے جو تو ٹائم لینڈ گئے موڈوں بھی آکھے کی بیان کرنا کہا جو دل کرے اللہ فرمادا میرا مومنت احسان ہے کہ میں مومنت اپنا پیارا رسول پھیجے ہیں میں محسوس کر رہے ہیں کہ مجمع دی پوری توجہ نہیں اے پانی علیہ درات بے جاؤ جو جو امام سین پاک دنوکر بیچھے نے ماشاء اللہ ترہ دن کٹ گیا نے ایک ہڈا کٹ جان گیا بولو ذرا سبحان اللہ توجہ اے دی بڑی مہربانی جو تو میں بالکل میری توجہ ہوگی میں گال شروع کر لینا اے دی توڑی توجہ پوری نہیں توجہ چاہنا اللہ فرماندہ مومنہ تے میرا احسان ہے کافران تے نہیں منافقہ تے نہیں بھئی مانا تے نہیں یہودیاں تے نہیں کنہ تے بے بولو بولو کنہ تے احسان مومنہ تے رب فرماندہ میں اُنہ بچ رسول پیجے ہیں اور قرآن پاک جس مقام تے بھی تُسی پھڑو اللہ خالق اللہ ہر شہدہ خالق ہے لیکن اللہ پاک نے جدو یار بھی باری آئیے حضور دی تخلیق دا ذکر نہیں فرمایا جتے بھی ذکر فرمایا پیجن دا ذکر فرمایا مثلا قرآن پاک جتے بھی آئیے آئیے اے نہیں فرمایا اللہ محبوب میں پیدا فرمایا جتے بھی فرمایا فرمایا میں پیجے آئی تو جو ہے میں اگر تو اڑا زوق ہوئے تھے میں برکت واسطے ایک دو جگہ تو پڑھ کے نا درہ سونا چاہتا انجنے جڑا قرآن سننا چاہتا چہرے ترونہ گھاچوں کے بولے نا درہ سبحان اللہ اے زن چرکھنیے گل میں آئے جڑی دلیلچ پر پڑھنا دعویٰ مرائے رب نے جتے بھی ذکر کیتا ہے حضور دے آؤں دا ذکر کیتا ہے بولو حضور دے بڑاون دا ذکر نہیں کیتا تخلیق دا ذکر نہیں کیتا جتے بھی ذکر کیتا ہے محبوب دے آؤں دا ذکر پہلی آیت مبارکہ خالقِ کائنات قرآنِ پاک کے اندر بیان فرماندائے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَثَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّكْرِ آنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاوًا لِقَوْمِ الرَّابِدِينَ وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ اِنَّ فِي هَذَا اللہ فرماندہ ہے مومنہ دی نشانی ہے جد اونا قرآن پڑھ کے سناو اونا دی ایمان چیزا پہ ہوتا ہے ایک آیت جد اچھ اللہ فرماندہ ہے اَسَا يَارْنُو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے پیجے کچھا بولنا جلال سبا میرا موقف میں اللہ نے پیجے ہے تو جو ہے اللہ نے پیجے ہے حضور ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے آئے نہیں ایک کائے ذوق ہوئے تھے دوسری آیت پڑھا اچھی بات نہ بولتا خالق کے کائنات دوسرے مقام درشار فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ قد جاکم من اللہ مقام درشار فرماندہ اللہ فرماندہ ہے اسا یارنو نور بنا کے بیجئے جا اکم من اللہ نور تو آٹے کول اللہ ولو نور آئے پہلے فرمایا اسا یارنو رحمت بنا کے بیجئے پھر فرمایا یارنو تو آٹے وال نور بنا کے بیجئے گل سمجھا رہی ہے دا بائے بے کہ اللہ نے پیجئے آئے تخلیق تا ذکر نہیں بڑاؤن تا ذکر نہیں ولادت تا ذکر نہیں بیعصت تا ذکر پیجن تا ذکر کنی آیتوں آگئیں ہیں دو بولو کتنی آگئیں ہیں جزاو کو بتے ہوں تیسری پڑھیں بول ذرا سبحان اللہ خالق کا اینات دوران پاک دندر بیان فرماندہ ہے سورت بقرہ پہلا سپارہ رب فرماندہ فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا قرآن سنکے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ فرماندہ ربنا 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 وَبْعَثْ بِهِمْ رَسُولَ اِبْعَثْ بِهِمْ رَسْسَلَامُ خالق کا اینات دوران پاک دندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ناس قد جاکم برہان من ربکم وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مُورًا مُبِينًا اللہ فرماندہ ہے تو آڈے کول رب بلوں بڑی بڑی تلیل آئیے میرا محبوب کنی آیتیں ہو گئی ہیں چار آخری تھے پائن تن پاک دنا دی پنجویں اس موزت نہ پڑ چڑھا میں اچھی با اے کئی بندے لنگر دے مریض نے دوڑے ہندے انتظار جو بیٹھنے ہوگی میں پڑھا ہوں گا پر پہلے قرآن سوندر بول سبحان اللہ خالقِ کائناتورا نے پاک دے انتظار بیان فرماندہ آئی اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اِذْ بَعْتَ فِيْهِمْ رَسُولَ پائنطان پاک دے نام دیا پانج آیتہ میں اپنے دعوے دے بطور دلیل پڑھی یعنی جد بچ اللہ نے یار دے آوندہ زکر کیتا ہے پیجندہ دے کر دیتا ہے فرمایا اَسْا یار مُن پیجی آئے رحمت بنا کے پیجی آئے نور بنا کے پیجی آئے مبعوث فرمایا تجڑی گلم ہے تو لیکے جتے آنا چاہنا اوہ سننا بندے بڑے سمیدار بیٹھے ہو پیجی آئے ہو جاندہ ہے نا جیڑا پہلے ہو گئے کیوں بھئی کاری کاچف صاحب دے شگرد نے شگردوں کس جگہ تے پیجند کے تے نا جے پہلے ہو گئے گا وہ بولو کوئی بندہ اپنے بیٹے نوکے سے کم بھیجے بیٹا ہو گئے گا تے پیجی آئے گا بھائی ہو گئے گا تے پیجی آئے گا رشتہ دار ہونگے تے پیجے جانگے دوست احواب ہونگے تے پیجے جانگے کئی بندے پائی اولام فریصہ پہلے چاہے نے کارالیا نے پیجی آئے چلو اسی نہیں جا سکتے تسی تے جاؤ تسی پہلے ہو پھر آئے ہو پتہ لگیا پیجیا او جاندہ ہے جیڑا پہلے ہووے جیڑا ہووے نا او پیجیا جا سکتا نہیں او آ سکتا نہیں رب جو فرماندہ ہے میں یارنو پیجی آئے پتہ لگیا رب نے بنایا ساریاں دو پہلے وے پیجیا ساریاں دو باد اجڑی مٹھے مٹھے زبانج کلام کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے کسے شیخ الحدیث دا کلام نہیں کسے مفقر مدبر دا کلام نہیں کسے وزیر مشیر دا کلام نہیں جس آقا دا کلمہ پڑھنے آؤ سونے نبی دا فرمان ہے اور سرکار دے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سنوگے انشاءاللہ دل خوش ہوئے گا کائنات دے اندر تغیر و تبدل آسکتا ہے سوراً مشرق دیو پہ جائے مگرے بچو نکل سکتا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسمے نہ رابدہ قرآن چھوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے مصطفادہ فرمان چھوٹا ہو سکتا ہے کیوں تسی بول رہے ہیں اپنی مرزی دے نال میں ارز کر رہے ہیں اپنی مرزی دے نال خطیبِ عدیبِ نقیبِ ولی ہاؤس خطب عبدال اتار تابی صحابی دنیا دا کوئی بندہ جدوں بھی بول دا ہے اپنی مرزی دے نال بول دا ہے مدینہ جاؤ قنونی بکھرائے ہار بندہ بول دا ہے اپنی مرزی دے نال مدینہ جاؤ تابی دار جدوں بھی بول دا ہے میرے رابدی مرزی دے نال بول دا ہے اگر تسی جاگ گئی ہو وہ تیمہ درہ اکدہ فیر قرآن چھوٹا منظر پڑھ کے سنا مجد وچ حضور دے بولون دا ذکر رب فرمایا ہے خالقِ قائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرما دائے اللہ فرما دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نجمی ذا ہوا ما طل صاحبكم وما غواه وما ينطب عن الهوہ ترجمہ ساتھے لفظ آندے اندر کرام پنڈابی زباندے اندر این آئے تاندہ مفومنٹ بند آئے جو یو دارو تو بانا کوئی تولے بھائیو دارو تو بانا کوئی تولے کیڑا یو دیم ریس کریں بھائی کیڑا یو دیم ریس کریں جے دے موو چون رب بولے تے گولنے دے تاردار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئیوں میں سے لننا کوئیوں میں سے لننا بھولیں دی جو پیکاری میں غیر علی ایتھے جانیوں بھولیں دی ایمام الانبیاء سید الانبیاء دولہ مربیہ کرنا اللہ فرما دا ہے میں یار نو بھیجے آئے کیتے فرمایا وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اسا رحمت بنا کے پیجی آئے کیتے فرمایا اے قد جاکم من اللہ نور میں نور بنا کے پیجی آئے کیتے فرمایا جاکم برحان من ربکم میں تو اڈیول دلیل بنا کے پیجی آئے کسے مقام تے رب کائنار فرماندائے اسا یار نو مومنہ دیسان فرما کے پیجی آئے اے سارے مقام تے رب نے یار دے بھیجندہ تذکرہ فرمایا اے پتہ لگیا پیجی آؤ جاندائے جڑا پہلے ہوئے جڑا ہوئے نہ آنے سکتا میں دوسری دلیل میرے آقا امام علمبیہ سید علمبیہ رب فرمان پڑے آئے والدہ میں ذمہ دا آ رہاں حضرت ابو حریر علی بایت میں فرمادے نے میرے آقا امام علمبیہ سید علمبیہ تاجدارِ بتحاں آقا اے دعالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تیرے تیرے میرے پیارے محبوب فرمادے نے فرمایا ایک دن جبریل میری بارگاہ بچ حاضر ہوئے آئے حضور فرمادے نے جبریل ایک گل پچھاں سونے آہاں کلناتے ساریاں آپ جان دےو میں کڑی کڑی گل دستکنا فرمایا جڑی میں پچھنئے تیری ذاتنا تعلق رکھ دیئے حضور فرمادے نے جبریل دست کم عمر و کمی نسنین جبریل دست تیری عمر کتنی ہے اے چوب گار گئے ہو میں تو آڑے تو کوئی گل نہیں پچھیں میں نے حدیث سنائی ہے حضور جبریل تو عمر پچھیں گے ایک دوات چوکے بول درہ سبحان اللہ لبیک آجڑا فیڈر تپلے ہو نہ بولے آجڑا ڈبے ددو تپلے ہو بھی نہ بولے گانتے مائی ددو دالہ بندہ بھی نہ بولے ماندہ ددو پی کی جڑا جوان ہوئے اس نیت نال بول کے آجڑا میں حضور واسطے بولنا ہے کبرچ بھی میرا نبی میرے واسطے بولے گا حشرچ بھی میرا نبی میرے واسطے بولے گا بول ذرا لبیک ذرا ٹل آکے بول لبیک چھاتی تا زور لاکہ دے انشاءاللہ کینسر نہیں ہوئے گا لبیک ہد چوک انشاءاللہ دے فالت میں ہوئے گا لبیک اس علاقے دی تاریسی یا رسول اللہ سنا لبیک میں آگا ساتھے جو بندے نے آپ پہ بولن لگ جانکے پر دوسری کہیں دو جنہ چکر مولوی صاحب خود زبا نعوبے حضامی نہیں بول کوئی گال نہیں انشاءاللہ حضور دے صدقے بولو بول ذرا محبتنا سبحان اللہ تبجھو ہے حضور فرما دے نے تاری عمر کی نہیں ہے جبریل کہنے یا رسول اللہ میں کوئی اندازہ نہیں کہ میری کتنی عمر ہے تبجھو ہے سرکار فرما دے نے کوئی تی اندازہ ہوئے گئے سونے یا کوئی اندازہ نہیں میں پتہ نہیں میں کتنے سال اندازہ حضور فرما دے نے کوئی اندازہ ہی دا سال یا رسول اللہ اندازہ تے تاندسہ جے منٹ ہوئے میں تھے حدودہ بنے جدو منٹ ہوئے نہیں میں تھے حدودہ بنے جدو کھنٹہ بھی کوئی نہیں میں تھے حدودہ بنے جدو جناب والا دن ہوئے نہیں بنے رات ہوئے نہیں زنین ہی تو بول ذرا سبحان بہت ذرا محبت بہت ذرا سبان کچھ ہی بات بہت ذرا سبان اے دی محبت ہے نا کہ مولوی صاحب پسینوں پسینی ہوئے بیٹھے اے انشاءاللہ پسینہ قیامت مزانِ عملِ طلب کو چوری کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں پسینہ نکلے کو کسا دا نقصان کرتے ہیں نکلے او دا علیہ دا مولو پہنے جڑا نبی دی یاد اچھ ذکر چھ نکلے او دا علیہ دا مولو پہنے بہت ذرا سبان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی انہوں بڑی محبت نہ لائے اللہ سلامت رکھے توجہ چاہنا حضور فرمان دے رہے کتنی ہوں رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں فرمان ہے کوئی تھی اندازہ یا رسول اللہ اندازہ دیتا ہوں جمنٹو میں دے کنٹا بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں رات بھی کوئی نہیں ہفتہ بھی کوئی نہیں مہینہ بھی کوئی نہیں سال بھی نہیں بنیا صدیوں بھی نہیں بنیا سرکار فرمان دے نہیں جدو توں آنکھ کھولی جدو کوش آئی سب نہیں خور کے پھر کی شے بھی جنو راک تنو بڑھائی جبریل کہندہ ہوں ہیں تو سونے آن کوش آئی کوئی نہیں پر جدو میں آنکھ کھولی اس Не میں بھی کہا میرے اگے وی نور میرے پچھے وی نور میرے سجے وی نور میرے عطے وی نور میرے تلے وی نور میں آنکھ کھولی میں بھر پاسے نور نظر آئی سرکار فرما دینا اچھا ایسے نورانی محول چھے آق کھولی یہی ایک کالو اور پوچھا یا رسول اللہ فرماؤ فرمائے اے دس ایسے نورانی محول چھے تو آق کھولی یہی کوئی او دو ایسی شیئے تینوں نظر آئی ہوگئے جڑی آج تاک تینوں نہ پھلی ہوگئے یا رسول اللہ اونجتے ہارپا سے نوری نور سی لیکن چوتھے نورانی ہجاب تھے ایک نورانی سیتارہ تلو ہندہ سی سونے آج جدو او سیتارہ تلو ہندہ سی پھر رنگی بکھرے ہوتے سا جدو سیتارہ چڑھ دانا تے پھیرے رنگی زہا قویت مہدرہ سیتارہ تا دیکھر سلطان باہو دی زبان جنا سنا چھتا آرفانہ سلطان او سیتارہ تا دیکھر اپنے لفظان دے اندرین کر کے فرمان دائی آف فرمان دے نے فرمایا چڑھویں چنا اتگاری روشنہ آئی تارے 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 ذکر کر دے تیرا 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 جنہوں نبی ملے ایک بھیرا ہوں بلو کتنے ہزار مرتبہ ستر ہزار سال بات کتنے مرتبہ سرکار فرمانہ نے جبریل گلدہ جڑا ستارہ ستر ہزار سال بات تلو ہندہ سیتے تو بہتر ہزار مرتبہ او ستارہ آج کل ایک کتے تینو نظر اوے پہچان لیں یا رسول اللہ ستارہ سونا اتنا سی جڑا ایک دفع بکے قیامت تک نہ بھلے میں تے بہتر ہزار مرتبہ بکے میرے آقا فرمانہ نے پھر سن فعزت ربی جل جلالہ ونگالکالکو کب جبریل جڑا ستارہ ستر ہزار سال بات تلو ہندہ سیتے تو بہتر ہزار مرتبہ بکے ایمینو میرے رب دی عزت دی قسم او ستارہ تے میں محمد دی دار آنڈا اوے جڑا پہلے اوے میرے آقا ایمام الانبیاء سید الانبیاء فرمان دے رہی جبریل جڑا ستر ہزار مرتبہ بکے چکے ہیں ستر ہزار سال بات تلو ہندہی لے تو بہتر ہزار مرتبہ بکے او ستارہ تے انہوں ایتھے نظر آوے پہچان لیں گا یا رسول اللہ کیوں نہیں جڑا ایک دفعہ بکے عربی اچ پڑھ یہ حوالے دا ذمہ داراں پنجابی یہ ترجمہ کر چھڑے آئے علاقہ ہی زبان سریکی یہ ملتان شریف نال تعلق ہے آرے والا غوثیہ مسجد یہ بلا کچھ خطابت ہے سریکی دیکھ شاعر نے انا چھے لینہ دا ترجمہ کیتا ہے سور میں لانی نہیں چھے لینہ نہیں چار لینہ پڑھ کے بریک لا کے توڑا اس قدر تیمپریچر سیکھ کرنے جب وہ لوگے دیغلیاں دو لینہ ورنہ چار تی بریک پوری حدیث دا ترجمہ شاعر نے کیتا ہے درہ سننا شاعر کہندہ ہک نیندہ حالے جو جبریل آکھے آخ خطام آف تھی وے علامنت دل لے جبریل آئے نا سریکار دی بارگاہ تے ساری گلبہ سنیں آکے یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہنا حضور سنیں حضور جواب دیتا تے سارا ترجمہ ٹرانسلیشن شاعر نے کیتی ہے درہ جملہ سننا شاعر کہندہ ہک نیندہ حالے جو جبریل آکھے آخ خطام آف تھی وے علامنت دل لے ستارہ لٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنا منت دل لے نہیں بولے نہیں توڑا قصور نہیں میں چار تے بریک لونی سے میں دو تے لالے چار تے بریک لاؤ کے پھر چیک کرنا کہتی محبت نہ بول دیو شاعر کہندہ ہک نیندہ حالے جو جبریل آکھے آخ خطام آف تھی وے علامنت دل لے ستارہ لٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنا منت دل لے سن کے حال سارا نبی صحیح فرمایا جبریل آخ اج سدہ بھی تے کو کچھ دسا منت دل لے سن کے حال سارا نبی صحیح فرمایا جبریل آخ اج سدہ بھی تے کو کچھ دسا منت دل لے سنانے تا جبریل اوہو سارا منظر اج تے کوئی تھائیں دکھا منت دل لے نہیں مدہ نہیں آئے میرہ تا سناونت دل لے گو توڑے سنونت دل ہے یہ دا ہے درا اچھی واضنہ بولے درا سبحان اللہ چار لینہ پڑھ لیں ہیں دو ہو رہے ہیں دیگنے میں پھر شروع کرنا درمیان اچھ نہیں بولنا جدو چھے لینہ مکن اتنی اچھی واضنہ داد دنی کے حضور بابا صاحب اپنے روزج خوش ہو جا جدو چھے لینہ مکن تبدو چانا شیر کہنے دا ہیک دی دا حال جو جبری لاکھیا خطام آف تھی چتارا دی تھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنا منتے دل لے سن کے حال سارا نبی صحیح فرمایا جبریلا آج سادہ بھی تے کو کو جرسا منتے دل لے سنانے دا جبریل اوہو سارا منظر آج تے کو ہی تھائیں دکھا منتے دل لے توڑے سال گزرے ودے ہم کروڑا توڑے سال گزرے ودے ہم کروڑا نظر پل دے اندر نظارا اوہو ہاں محمد امام دا لرجو ہٹایا آج تے شانی دے اندر ستاہ رہو ہاں اللہ محمد چار یار حاجی خدا کتا فرید پیار انجشتی بڑی سونی گلگرد ہے کہندہ ہے نور نبی دا یسویں لے دا جے دو زمین اسمان بھی نہیں سی اے لاؤ محفوظ تے ارش نہ کر سی اجے آن زمان بھی نہیں سی نا سورج نا چند تارے آتے کون مکان بھی نہیں سی آزم آدم میں ہواں والا ہویا جے نام نشان بھی نہیں سی جے کھر توارہ ایک ایک تے فرمان نشان اسمان بھی نہیں سی شانتے پھر داؤ اوی ایسا وجگلیاں دے روڑ دے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اللہ محمد چار یار حجر عثمان خجا کتب فرید حق فرید یا فرید مچہ بولو در محبتنا سبحانہ سبحانہ ایک بند میں نکان لگا تو حضور نور نے میں کہا الحمدللہ نوری نہیں بلکہ نورو نعلا دور میں نے پہ آخنا دیوبندی اندھا چوٹی دا مولوی اشرف علی تھانوی کتاب نشرو تیب پھر ذکر نبی الحبیب حدیث لکھنا ہے حضرت جابر حضور دیبارت اچھا دیرو کہ قلتو یا رسول اللہ بی ابی انتو و امی اخبرنی اعنب والشین خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء خالا یا جابر اند اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره فدع ذلك نور یقوذ بالمتدحیث شاء اللہ ولم یكن فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماو ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی فلم اراد اللہ ان یخلوق الخلق قسم ذلك النور اربع ترجاء فقلق من الجزل وبل القلما ومن ثان اللوحة ومن ثالث العرش ثم قسم الجزل رابی اربع ترجاء فقلق من الجزل وبل حملت العرش ومن ثان الكرسی ومن ثانس الباقی المرائک سمقسم الجزرابی عربات آجزہ فقلق من الجزرابی سماوات ومن ثانی الاردین ومن ثارث الجنہ توننار فقلق من الجزرابی عربات آجزہ فقلق من الجزرابی عربات آجزہ ومن ثانی نور قلوبہم ومن ثارث نورا انسیہم وحوالنوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہetrان صلی اللہ علیہ وسلم صبhan اللہ نہیں آئی ایتیچی بات میں بہت نہ بول در صبحان اللہ حضور دی بارکہ چذرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ دس و اللہ ساری کائنات تو پہلے کڑی شے بنائے ہیں میرے آقا فرمائے جابر رسول اللہ نے ساری کائنات بڑھاؤں تو پہلے تیرے نبی دے نور اپنے نورانی جلبیں دے نال بنایا گیا کوئی شے ہی کوئی نہیں ہر شے تو پہلے سرکار دا نور ہے نہ جنت نہ دو دخ نہ نبتات نہ جبتات نہ نہیبانات نہ کل کائنات ساری کائنات تو پہلے حضور رب نے اپنے نورانی جلویاں دیں نال بڑھیں ایک مدہ میں نے کہنے لگا پھر تو اڑا قیدہ نبی نور پاک میں کہا الحمدللہ خیر ربی حاضر و ناظر میں کہا الحمدللہ کہنے لگا دلیل میں کہا دلیل تو آ پہ کہنے لگا کیمیں میں کہا اپنے کارجہ ڈریسنٹ ٹیبل بڑا سارا شیشہ ہوندہ سامنے کھڑا ہو اپنی شکل بیخ پنجاہ سال زندگی تری گزریئی اپنے کرتوت بیخ تو جو ہے تیری یہاں راتاں کتے تھے کمیں گزریئی نے تینوں پتہ شراب و کباب اچھ گزریئی بے حیائی بد کرداری بد اتھاری اچھ گزریئی تیری یہاں خلوتاں جلوتاں کمیں گزریئی نے اپنے کرتوت بیخ تیجناب اپنی عمر بیخ تیرا اپنی شکل بیخ اتنے گناہ کرندے باوجود بھی تیری شکل باقی یہ رنگ نہیں بدلیا شکل نہیں بدلی تے سمجھ لیں پھر میرا نبی ہے اچھا اچھا بہترہ سبحان اللہ پہلی امت ہے گناہ کرن شکلہ بدل جان جنازے پاند روڑی نے سٹھ دے کھتے کھان یہ تھے ساری عمر گناہ وچھ گزریئے چودریئے ملک خانے ساری رات شرابوں کباب دیوں اپنے وچھ گزر گئے شکل تے شکل رنگ بھی نہیں بدلتا فرشتہ کہندہ یا اللہ اینا نو اتنی مولت دیتی ہے اینا دے عذاب نہیں پیج دا اللہ فرمادہ فرشتہ جان دے اینا دی گناہ گاری نو بے کھا یا سونے محمد دی یاری نو بے کھا کیوں بھئی یہ ظہور دے صدقے بچے ہیں بولو اے ساڑی شکل اسلامی ہیں ایمان نو دے سنے ملاشری فون دا مقصد کی ہوں دے کہ جیدی گلک سنا گئے انہا نو پیار ہو گئے انہا نو پیار ہو گئے ساڑے گھارت مول اسلامی ہیں آئی دوسری شادیتے پر بندی لگائی جا رہی ہیں زنا کرنا آسانے نکاح کرنا مشکل ہے جمعن تو لے کے مرن تاک کیڑی ساڑے گھارت وچھ محصر ہے جیدہ اسلامی ہیں کوئی گھار اللہ ماشاءاللہ ایسا ہے جیدی گھارچ کیبل نہ ہوئے منی سینما بولو ایک نہیں میں کوئی غلط گھر کر رہا ہوں گھر گھر سینما پہلے بیٹی باپ دے سمڑے نگاہ نسی اٹھان دی اور باپ بیٹی کٹے بے جناب ڈرامے پر بیٹھ دے کتنے نوجوانہ دا موبائل پاک کوئی بندہ علف دے کے کہہ سکنے گانے ہو دے وچھ گندیاں گلہ ہو دے وچھ ڈرامے ہو دے وچھ ایمان نگ دسو اسی ستھنیاں چرین دے کارو اللہ نماز اسی نہیں پڑھنے رمضان شریف دے روزی اسی نہیں رکھتے بیٹی ہیں دا ہاں کسی مارے ہوئے پہنے دا ہاں کونہ نو نہیں دے ایک بند میں انہوں کرنے لگے ساڑھیاں پہنے سانو دے چھٹے ہیں میں کیوں انہوں پتا ہے فیراؤں نے کال نوجو سور اعلان باڑا ہوئے گئے تمہیں کتے بوئے دے جاناں گئے مزہ دتا ہے تو پہننے اوڈا حق دے اوڈے نام زمین کرا پھر اوڈی مرضی یہ تینوں دے وے پھر پتہ لگے کہ وہ اپنی محبت نہ دے دی اوڈے تینوں در دو تینوں پہ دے دی پہنے دا گسی مارے بیٹی ہیں دا گس حدیث پاک جندر آنڈا ہے میرے آقا فرمایا اگر کوئی قصدی ایک گٹ زمین بھی دبائے گا کب کا کرے گا قیامہ تالے دن ستا زمین آنے دے وچ دھنس دیتا جائے گا دھنسا دیتا جائے گا سانو خوف ہی کوئی نہیں سانو قبر دا رہی کوئی نہیں ایتھے ایک منٹ بجلی نہ ہوئے سانس ہوکا جاندے نہیں جنیٹر چلاو یو پی ایس لاو قبر دا بھی سوچے قبر کھڑکی کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں قبر دے اندر ہوا نہیں جاندی قبر روشندان کوئی نہیں کیوں بھئی سانسا دیتر بھی غور کیتا ہے کہ اللہ صرف یہ نہیں کیسی ذکر چاہ گیا جاند چھٹ جائے گی نہ ایک محبت اپنی جگہ تے کہ محبت جیدن آل ہوئے نہ او دیا اداوان آل بھی پیار ہوتے یہ دہ دین جی مثال ہے نا بندہ آکے میں تو اڑنال پیار کرنا ہوا میں تو اڑنال پیار کرنا ہوں میں نو کافی یہ آکھا ایک نامنے منافق نہیں بولو ایک بندہ آکے جی میں تو اڑنال آلہ جی میں تو اڑنال ناو کرا جی دو اڑنال ناو کرے ایک کار ہوا کہ جی ایک کنی میں کر سکتا ہے ویسے تو اڑنال ناو کرا مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک بڑی پیاری دلچسپی قائد لی ایک بندہ نو نا ہے جی میں مونڈے انواز کل نو نو شوق ہوند ہے میں کوئی نوی چیز نظر آنے وہ کپڑی ایسے فال ہے اندھے نے شارٹ ہوتے ہوں دی اور پینٹ تھلے ہوں دی ایک بندہ میں نے کہنے لگا ہے یہ پینٹ شرٹ پا کے نماز ہو جاندی ہے میں کہا جی پڑھ رہا ہو دی تو ہو جاندی جی پیشلے کھلو دی انہوں دی برباد ہو جاندی ہاں شارٹ ہوتے ہیں پینٹ کتے ہیں کوشش ہوں دی بھی کوئی نوی شائع نظر آئی ہے بھی تو کارتون نظر آنے تو اللہ نے ساری کائنات جو اچھرپ المخلوقات بنائے جنو فقر ہے بولے درا سبان اللہ اللہ فرما دا ہے میں دیتا ہوں سونا بنائے تو تو عجیب و غریب اے عجیب و غریب اللہ یعظو بلہ داڑی دیاں کٹا حضور دی سنت دی توہین ایک اون جو منعنی ہے وہ تو عجیب و غریب ڈیزائن بنائی پھر دینے حضور نے لعنت فرمائی ایسے لوگان دے عجیب و غریب شکل بنا لینے اے جو دیکھ مونڈے نو 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 میں شوق چکے مولنا روم فرما دے نے انہیں کہا میں نو کوئی عجیب کام کرو انہیں کہا کسے دس سے ابھی نو تو اپنی کانڈ تینا شیر بڑھو انہیں اگلنا شروع یہ نو انہیں تو سبان اللہ بھی بڑی اوکھی آخنی ہے تو اس دکھنے مولوی سابان تو انہوں ایسیاں مٹھی ہیں اگلنا سنان پوڑی لگی ہوئے راتوں راتوں جنت چپو چاکے تو لو پوڑی کھیز لیں جے ایٹی جنت سوکی ہوندی تے کربلا بچو سین پاک علی اکبر نہ دینا تبجھو ہے جے ایٹی جنت سوکی ہوندی تے علی اصدر حتان تے نا تے لفتان جے ایتنی جنت تو سستی سمجھنا ہے مولا علی پاک تے لفت جگر امام علی مقام جڑا جنتی جوانا دا سردارے جنہوں حضور نے جنت اٹکت تو نے کیا دیا اندر اطاف فرمایا کہ دے اپنی اکھان دے سامنے بانجے دے بھتی جاندے لاشے درپ دینا بیکھڑا کہ دے اپنے سار سجدہ پر جدا نہ کھر باندہ کہ دے نیزے دے چڑھ کے قرآن نہ سناندہ تے نو مولوی ہیں جنہیں لارا ہی لایا ہوئے جنت اٹھی سستی نہیں جنہیں وارا سیڈیاں قربانی ہیں بے کے جنت جانگے تو نماز بھی نہ پڑھے تو تو آکے میں جنت اٹھ کے دار وہ بولے تو روزے بھی نہ رکھیں شراب بھی یہاں میں سود بھی جائے سے دین اٹھا سوکہ کوئی نہیں بجو ہے ہم تو انراد ہوگئے وہ بولو ذرا سبحان اللہ اے بزرگانی ہیں کہ اللہ نے دین اٹھا سان نہیں کہ جناب مینٹ ہے جنت جنت واسطے قربانیاں دینیاں پہنے ہیں جنت واسطے گاربار چھڑنا پہنے ہیں جنت واسطے قربلاں دیں ٹپیاں دیں تکتی ریٹے ہوتے اپنے بیٹے بھگی کے باندے ترپتے بیکھنے پہنے ہیں جنت واسطے انہاں ٹپیاں دیں علی اکبر نو از آنا کھنی بھائی دیں تا انہوں دیں موقت دین لبے ہے میں نو بھی موقت دین لبے ہے قدر جو کوئی نہیں عجیب و غریب شکلہ بنا لے نہیں خدا دی قسم کو چھونا کھلو جنہ دیں سب کچھ قربان ہوگئے عارفانہ سلطان بڑی سونی گلگردائے آپ پر ماندے نے فرمایا جے کر دین علم میں چہل داؤ حتے سرنے سے کیوں چڑھ دے اٹھارہ ہزاری جو آلم یا ہتے یکے حسین دے مر دے ہوں جے منازار وہ نبی سرور دا کر دے ہتے تبوخے میں کیوں سڑ دے ہوں جے کرمن دے وہ بیت رسولی ہتے بانی بند کیوں کر دے ہوں سچا دین انا دا باہو جڑے سر بربانی کر دے ہوں ہوں اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نفس دی قربانی قربانی آئے گی نا فطرانے دین دیواری ہے مسئلہ پوچھ دیرے جی دس سو کاٹ تو کاٹ سو روپیہ کوہور کاٹ کرو پسید رہے جیڑا ایدہ حکم ہے اتنا حکم قربانی دہتے جیڑا قربانی دیواری ہے ایک لاکھ روپیہ دو بیر جو ہے ڈیڑھ لاکھ داؤٹ کرنا کیوں وہ سو روپیہ غریب نو دینے کسے بیکھنا نہیں یہ لاکھ روپیہ دا جو بیر لے آئے پورے ملے ویچ مہینہ گاشتے کریں گا یہ دیواری دکھاوا جو آ جانے کیوں بھئی ایدھر تے پوری توجہ ہے نا لاکھ روپیہ دا بیر زبا کرنا ہی تے جڑا اندر بیٹھا ہے ہوئی دیتے بھی کچھ ہوئی پھیل انہوں بھی کسی تے رستے لے کے آ ایم اینے سدے پیریں جتی نہ پانے ایم پی اے سدے ننگے بہرے دوڑ کو ایم اے نے ایم پی اے سادھ لے کوئی جناب نمبردار وڈیرہ سادھ لے سیاستدان سادھ لے پتہ ہے جی میں نہ گیا انہیں پھر اتھولنگڑ نہیں دینا ایم اے نے دی جال دے دوڑ پہی نر راب پانچ باری دینے ساتھ آئے ہو دور دیکھتے توجہ نہیں کیتے کیوں بھئی ملاد دا مطلب ہے نماز پڑھو ملاد دا مطلب ہے ملاد والے آقادینہ داوانار پیار کر راب پانچ دفعہ کہندہ ہے آجا حی علی صلح حی علی الفلہ اچھا کسے بھی نماز ترجمہ اٹھا کے بھے حی علی صلح حی علی الفلہ دا مطلب ہے آو کامیابی دی طرف اصلا کامیابی پتہ نہیں کیسے اور پہ کام نوسم جائے جتنا جناب زمینہ دے کبزے کر اتنے کا اللہ فرمان دا ہے تم میری بارگاہ چاہا اصل کامیابی اے بھی جی اتنے یامے میں دنیاچ بھی کامیاب کرنگا کبرج میں کامیاب کرنگا اشارج میں کامیاب کرنگا کچھ ہی بات نہ بول درہ سبانہ مال نارون فرمان دے نے موجوان بڑا شاک اٹھے ہوں نے کہا میں کانڈ تے نا شیر بڑا ماما او او جوڑا نقاش ہندہ ہے او دے کل چلے گے کرنے کہ یار کو شیر بنا میری کانڈ تے پیسے انہوں نے کہا دار دار پہ لماں گا تے کانڈ تے شیر تصویر خود آکے بنا دیں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے انہوں نے لے کے جیب چپے پہ لما لما پہ آتے انہیں سوئی چکی تے چوکے جو درہ کانڈ تے تکلیب بڑی ہو چی اوہی آواز نار چیخیں انہوں نے کہا جناب بڑا دار دن دا کی پہ کرنا انہوں نے کہا تو اسی دس ہزار پہ دیتا ہے میں توڑی کانڈ تے شیر بنا رہے ہیں انہوں نے کہا یار تکلیب بڑی ہوئی ہے دس شیر انہوں نے کہا شیر انجی بڑھنا ہے انہوں نے درد بڑا ہونتا ہے پوچھلوں چھاڑو کو لنڈ دا شیر Scale ہوں انہوں نے کہا لنڈ داzepہ انہوں نے پھر سوئی رکھی تے تخلیب ہوئی تے جان نکلے انہوں نے کہا جناب شیر بنا رہا ہے انہوں نے کہا شروع üstہ انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا رہا ہے انہوں نے کہا درد بڑا ہونتا ہے چھاڑ پappa tones جنہ سے نکڑا بڑا ہے کنہ نے چھاڑ تو بغیر کنہ تو بنیا پھر انہیں سوئی رکھی تخلیف اور انہوں نے کہا جناب درد بڑا ہوں کہ کیوں انہوں نے کہا جناب دین لتاں بنا رہے ہیں وہ کہاں لگا آپ دسنا ضروری یہ کھل ہوتا اسے کوئی شیر بیٹھا بھی دے ہوندہ ہیں لتاں چھاٹ پرے دوں بڑی گال لے مولانا روم فرما دے انہوں نے پھر سوئی رکھی پھر تخلیف اور انہوں نے کہا انہوں نے گرد انہوں نے کہا چھاٹ گردنوی اس تو بغیر بنا اس کے بڑی گردنوی کھل نے گی بنا انہوں نے پیسے کڑے تے موہ تے مارے انہوں نے کہا میں آجتا کیسا شیر رہی ہوئے جیدی پوچھل بھی نہ ہوئے جیدی آقلیاں پس نے جیدی گردن بھی نہ ہوئے جیدی کن بھی نہ ہوئے ایک لہے چھے رہے نکلے تو ۔؟ میں مسلمان نماز نہ پڑھیں تامی مسلمان روضا نہ رکھیں تامی مسلمان آج نہ کریں تامی مسلمان تیان دا آکھ مارے تامی مسلمانیں پہنان دا آکھ نہ دیں تامی مسلمانہ ماں پہ او دے آکھیں نہ لگیں تامی مسلمانے جناب وڑھے انہوں سے تامی مسلمان چھوٹے انہوں پیار نہ کریں تامی مسلمانے اے جناب ہم سایاں دا آکھ مارے چوریاں کریں ڈاکے دے زناتے شراب دے اے سارے گنڈے کم عجیبی مسلمانے پہنے کےڑے مسلمانہ نراض ہو گئے بول ذرا سبحان اللہ اللہ عمل دی توفیق سراب و کباب ہے میں کہہ سیچچ کلو کے اپنے شکل میں دیکھ جب پنجاز سالہ بعد بھی تیری شکل نہیں بدلی سمجھ لیا جو میرا نبی ہے تیری شکل بدل گئی ہے تیری سمجھ لیا نبی کوئی نہیں اور خدا دی قسم رب فرماندہ ہے ماں کال اللہ علیہ وآمان تبیہم سونیا جدو تک تو اینا دے ویچن میں اینا تے عذاب پیجنا اچھا بھولے میں اینا تے عذاب پیجنا اکلمہ پڑھو نظر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اچھی وآمان پڑھ لو کوئی نہیں آخری وقت انشاءاللہ یہ آدھا دے گا اچھی وآمان پھول در کسے مولوی تو ترجمہ کرا ادھا ترجمہ کی بڑھتا ہے کہہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اللہ معبود برحق تو میں کہا محمد اللہ کی رسول تھے بولو کہنے گا نہیں میں کہا کیوں کہنے گا تھے نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں آدم اللہ کے رسول تھے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے حضرت عشیس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے موسیٰ کریم اللہ اللہ کے نبی تھے عیسیٰ روح اللہ کے نبی تھے ایک لکھ چفی ہزار نبی اللہ کے نبی تھے میرا نبی اللہ کے نبی تھا نہیں میرا نبی اللہ کے نبی ہے جڑا کینا نبی تھا وہ کافر بھائی وعنے وہ قیامت تک میرا نبی تھا نہیں میرا نبی ہے جہاں میرا نبی روے جا میں کہہ جڑا ہووے اوہی تے حاضر ہندہ تے اوہی تے ناظر ہندہ اے اور کلے نمازہ تے دور آیتے دور زکاةہ تے دور مچ ناشز ودر مدر تے دور تبنیقاتے بندے تے چندے تے مدھو تو ہوئے تے جو دو یار دی باری آوے تے کل دا ترادو لے کے آکے نہیں انجنی تی انجے تے انجنی تی انجا کملیا جیدن المحبت ہوئے اب مجنون کسے تانہ مارے آ لیلہ دا پیچھ مارنا ہے وہ دا تے رنگی بڑا کھال ہے وہ آکھن لگیا تو وہ اپنی آکھنالوے کے کدے ساڑی آکھنالوے کے انتن لیلہ کی بھی سونی لگی تے آشکانی دلیلیں پھر سونو کہن لگے تے نو لیلہ دے رنگ دے ترادے کہا پہ دا غلاف نہیں نظر آیا اب وہ لے وہ بھی تے کال آئے نا وہ تے لیلہ دے رنگ نو کال آکھنائے تے تے نو قرآن دے حرف کالے نظر نہیں آئے تے نو لیلہ دے رنگ دے کالا نظر آئے تے نو یاردیاں ظلوفان کالیاں نو رہی آیا آدم چشتی کہندہ محبوبان تے جڑا نکتا چینی محبوبان تے جڑا نکتا چینی یار کرن تو باز نہیں آگا وہی اصل منافتی جہانی اسے نو تے یو جھوٹا پیار جتوں داؤ سانوں تے زیان عشق تے مفتی تے جڑا مڑ مڑ یہ فرمان داؤ آزم جتے دل لگ جاوے وہیو تھے عیب نظر نہیں آن داؤ دنیا دارا نو کسنل پیار ہوئے تے او دے عیب نو خوبیاں لگ دینے کام کم لیا رب نتے یار نو ساری کائنات جو بے مسل تے بے عیب تے بے پسات بنایا تھا گئے ہوگا کچھا بول پھر در محبت نا سبحان اللہ اللہ فرمان داؤ ایسا یار نو پہلے بنایا ہے پہلے پیجے آئے حضرت آدم تو پہلے میرا نبی سبحان اللہ تے خدا دی قسم میرا نبی نوری نہیں بلکہ نور انعلا نوری اور تُو میرے نبی دیگل کرنے رب نے تے یار نو جڑی آل دیتی ہے رب نے تے انو بھی نور بنایا ہے امام العلمی ہاتھ سے یاد الامعظہ مسل ربنا فرمانہ حضور کائنات کے لآصر گنایا ہے حضور فرمان اللہ اللہ نے ساری قائنات اسم اپنے نور انعلا نو پہلے تیرے نبی نور انعلا بنائیہ اے ہو بَلے جو لو بھی کوئی نہیں کلم بھی کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں دتا جمع دا تحوانات کل قائنات فرمانہ ساری قائنات بہلے Fishworm نے میرے نور انعلا نو اپنے نورانputان جنہ darüber انعلا بنایا ہے پھر جدو تک اللہ دی مر دی رہی ہے میرا نور رب نے نورانی جلویں دیا سہران کر دا رہے آئے رب کائنات نے پھر میرے نور نو چاری سے اندر ودایا فرمائے ادھے بچو رب کائنات نے ساری کائنات بنائی ہے آسمان زمین جنہ دولخ نبتا جمع داتا ونات فرمائے میرے نور چوپنے نے فرمائے پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا میرا نور چکی رکبہ فیہ نور حفی جباتی ہی حضور فرمائے اللہ نے میرے نور نو چکیا حضرت آدم علیہ السلام دی پوستج رکھیا آدم علیہ السلام تو حضور دا نور چلیا حضرت آدم علیہ السلام جلدہ دور ہویا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو میرے نبی نور نور چلتا ہویا حضرت آدم علیہ السلام تو چلیا حضرت آدم علیہ السلام تو چلتا ہویا حضرت ابراہیم خلی اللہ بے چایا ابراہیم خلی اللہ تو چلیا حضرت اسمعین زبی اللہ بے چایا حضرت عدنان بے چایا حضرت عدنان تو چلیا مالک تو چلیا مجرکہ بے چایا مدرکہ تو چلیا تے خزائمہ بے چایا خزائمہ تو چلیا تے کنانہ بے چایا کنانہ تو چلیا تے نظر چایا نظر تو چلیا تے مالک چایا مالک تو چلیا تے فحر بے چایا فحر تو چلیا تے غالب بے چایا غالب تو چلیا لوی بے چایا لوی تو چلیا تے کاب بے چایا گاب تو میرے نبی دا نور چلدا ہویا مرہ بے چایا مرہ تو کلاب بے چایا کلاب تو قسائی بے چایا حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی بھی چھو میرے پاک نبی دی امین حضرت عامنا امینہ دے شکم عبدس دے اندر جلوہ گا رویا ہے میرا نبی فرماندہ ہے سمہ خراجہ نیل الدنیا پھر رب نے میں نو دنیا چھ بھیجیا پر اینجے نہیں رحمت اللی العالمین میں نو کائنات وست رحمت بنا کے پیجیا ہے سارے نبی اندہ سردار بنا کے پیجیا ہے امام علم بیاء بنا کے پیجیا ہے سید علم بیاء بنا کے پیجیا ہے نعرے تکمیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرے حیدری اللہ محمد چاریہ حج عثمان خاجہ کتب فرید حق فرید اگر ساو قوت ایک گل ہون حضور دی امیدی نہ کر میں نو بھائی غلام فرید صاحب نے کہہ کھو ماں باپ دی گل تھے میں کہہ ماں باپ سارے ہیں دے پیارے نہیں تے میں کیوں نہ حضور دی امیدی گل کر سکتے جڑا سنن اپنی ماں دی باری آوے دنات خانوں پر چین دیں دے حضور دی امیدی باری زبان لائی نہیں آن دی اچھا بول ذرا زبان دے خدا دی قسم قائرات جسرکار دی مانا ہون دی کسے دی بھی مانا زمانے دی اماما حضور دی امیدی قدمہ دی خاکت پرگا حضور دی امیدی جسرکار میرے شکم دے اندر جلوہ گا روئے فرمایا رنگی بکھرے بہارا ہی بہارا عاما اتنا طبیعت خراب ہے فرمایا خدا دی قسم میرا جسم گلاب دے پھول تو حلقا میں انٹینشن ہی کوئی نہیں میں انہوں پریشانی نہیں نہ کوئی طبیعت خراب نہ کوئی کھٹیاں مٹھی ہیں چیزان کھانا دے دل فرمایا بیڑے بیچ قدم رکھا ہی لگتا جی میں کلین تے پی ٹرنیا پیر تلے پتھر بھی آوے تھے وہ بھی موم بڑھتا تھے حضور دی آمنہ فرمادیہ نے فرمایا میں بیڑے بیچ قدم رکھا انجل لگتا جی میں کلین تے پی ٹرنیا در دیوار مسکرا کے مبارک بادیاں پیدیں دینے فرمایا میں عجیب مندر پیویکنیا فرمایا صبح اٹھا اپنے بیڑے دی کدرواتے دی کنڈی کھول کے بیڑے بیچ قدم رکھا تاکہ میں جنابی والا برطن صاف کرا آوے گرماندیاں نے میرے اٹھان تو پہلے میرے گھر بیچ جھاڑو بھی کوئی تو اے جاندائی تے میرے برطن بھی صاف کر جاندائے میرے کپڑے بھی دھوتے ہوئے نے حضرت آمنہ فرمادیہ نے ایسے مندر بے کے جسم دے بچوں خوش بھواں دیا جاؤں کے آندے میں پہ سن میرے آنکھ علیہ السلام دے ملاد دی گل حضور دی امی دی شان دے بیان کرنا سرکار دی امی فرمادیہ نے فرمایا پہلا مہینہ گدریا حضرت آدم علیہ السلام جلوہ گر روئے نو علیہ السلام بھی آئے ابراہیم قلیل اللہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آکے مبارک بادیاں دے کے جاندائے فرمایا امم کے بیچ رواجے شاندہ ٹیم اندہ اور تا اپنے اپنے پانی آلے برطن چوکے چشمے تے جانیاں بھرن واسدے فرمایا میں ایک دن اپنا مشکی دا چوکے پانی آلے چشمے تے گئیاں بھرن دے ہی را دے دے نال ہمائے یا میں جے مشکی دے نورسی پائی بننیا تے خودے بھی چھووا داؤں دی یہ بی بی آمنہ دنو نینت کرن دی لوڑ نئی میں آپی تیرے قدمہ بے چہاں در ہون واسدے تیارا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں سجے بیکھیا کبے بیکھیا میں دائیں بیکھیا بائیں بیکھیا میں دو پولن والا نظر نہیں آیا میں پوچھے اب پولن والے آتار افکرا کہوں نہیں تے خودے بھی چھووا داؤں دی یہ میں پانی آلے حضرت آمنہ فرما دیا نے میں عجیب مندر بیکھے آئے کوئی رسی نہیں کوئی ڈول نہیں کوئی سہارہ نہیں کوئی آسرہ نہیں خود آپ بانی یہ اپنے آپ خود بخود کنارے تے پیان دائے میرے ویکھلیاں ویکھلیاں کنارے تے آیا اپنے آپ میرے مشکیدے بچ بھی داخل ہو گیا میں بڑی حیرانی نال اے منظر پہی ویکھنیاں جتوں پانی دا مشکیدہ بھر گیا میں خودے پانی نواں کیا پانی یہ گال داس میرے تو پہلے بڑیاں بڑیاں حسن و جمال والیاں جاہو جلال والیاں زردارہ دیاں بیویاں بھی پانی پھرنائیاں نے اے پانی آج تو پہلے کسے اور عورت واسطے بھی خود بخود کنارے تے آیا ہیں یہ آج پہلی مرتبہ ہوں دی تو فی کوئی ہے کہ پانی نگڑا محبت نال جواب دیتا ہے کہ بھی لال بیگتے نوجوانوں بگر گودرا محبت نال سن کے دات دینا پانی نے پڑی محبت نال جواب دیتا ہے آنکھن لگیا پی پی کیلی کل پوچھیئے ہی آج تو پہلے کوئی سونے محمد دی ماں آئی ہو بیتے میں بھی استقبال واسطے باہر تشریف لے کے آئے پہ کرے دل ربابن کے آیا روحِ ارزو سمہ بن کے آیا پہ کرے دل ربابن کے آئے روحِ ارزو سمہ بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے یہ حبیبِ خدا بن کے آیا کچھ ہی بات نہ بولتا آپ فرماندینہ میں ویکھیا میرا پانی علا مسکیدہ کوئی نہیں میں بڑی حیرانہ مسکیدہ کدھر کے آئے میں اپنے گھر والنظر دوڑائی حضرت عامنا فرماندینہ میں ویکھیا ایک بندہ میرا پانی والا مسکیدہ لے کے میرے گھروں لے پاسے پہ آجاند آئے آپ فرماندینہ میں آکھ پانی لے کے جانوالیا کاؤں نہیں انہیں جدو مر کے میرے والا ویکھیا میں ویکھیا بندہ مکہ دا بھی نہیں بندہ مدینہ دا بھی نہیں بندہ عرب دا بھی نہیں لگ دا بندہ عجم دا بھی نہیں لگ دا میں نو تیند لگ دا جنوے اس تیزدہ ہی نائے ہوئے میں آکھیا میرے پانی دا مسکیدہ لے کے جانوالے کاؤں نے در تاروخ کرا دیو پول کے گیندہ بی بی دے تاروخ اچھیں تے کلا لمیاں ہو جاندیاں سدرہ دا مکینہ بیت المامور دا اماما دیکھ لگ دا بھی ہزار نبیان دا صحابیان نا جبریلے آج کل رب نے تیرے پتر دی نوکری لائی ہوئی ہے اے جڑا تیرے کر صبح صبح چاڑو دیکھے جاندہ یو دا نا جبریلے اے جڑا برتن توندہ تیرے دا نام جبریلے اے جڑا تیرے کردیاں صفائیاں کردہ اے دا نام جبریلے آج تو بعد تنو پانی بھر کے آن واسطے پانی بھر کے آن واسطے لوڑ آن بھی کوئی نہیں تیرے گھر دا پانی جانے رب دا جبریل جانے اور میں آخر اچھ ایک دو گلہ حضور دی آل دیا کرنیاں نے یہ تو اڑا زاوک ہوئے تھے میں تے ویکھے اے جبریل یا حضور دے در دی نوکری کردہ نظر ہوندہ یا نبی دے پتران دی نوکری کردہ نظر ہوندہ عید دا دن صحابہ عیدگار پہنچ گئے نہیں میرے آقا امام الانبیہ سید الانبیہ بار بار پیغام پیج رہا ہے سیدہ زہرہ پاک نوکر جلدی تیار کرو شہزادے انو اساں بھی عید پڑھن جانا ہے اگو پیغام آیا سیدہ زہرہ پاک دا چلو ایک کو گل کرنا بول در محبت ناسبانہ پیغام آگیا ہے شہزادے عید پڑھن نہیں جاندے ابو جی تو سی کر لیں آج پاڑھا سرکار فرمایا کہ میں ممکن ہے میں شہزادے بغیر کیونہ عید پڑھن جانا حضور فرمان دینے جلد حضور مسئلہ ہو رہا ہے ہر شہزادے عزید کیتی یہ ہر سال عید پرانے کپڑے ہر سال پرانے کپڑے ہر سال ہی پرانے کپڑے سارے بچے نمے کپڑے پانے عیدہ لے دن تکامت کا مصیبی نمے کپڑے پانے اپنے بچے اندھی تربیہ تھی جو کرنا جو میں میرے نبی دی شہزادی نے اپنے لختیں جگران دیکھی تھی جڑے ساری کائنات دے وارث نے میرے آقا امام علمبیہ سید علمبیہ فرما دنے کی معاملہ ہے حضور شہزادے عید پڑھن نہیں جانا چاہتے آج نمے کپڑے اندھی زیدے میرے آقا خود ٹورے ٹل دیوے سیدہ زارہ پاک دے گھر آئے میرے سرکار میں میں کیا شہزادیاں زید کی تھی حسن بھی رو رہنے حسین پاک بھی رو رہنے آج نمے کپڑے انہالید نہیں کرنی آج کپڑے بھی نمے انہیں چاہی دینے میرے آقا نے فرمایا اے ایتنا کپڑے انہال پڑھ لئیے ہونتے جرزی بھی ارجانٹ کپڑے نہیں شیکے دے سکتا دیر پہ اندھی دوپتے دوندھی جا رہیے شہزادیاں زید کی تھی نمے پانے نے حضور فرما دینے نمے کتھو آنگے ایتے تے کپڑا لینا پڑھنے پھر سلہ دینا پڑھنے پھر درزی سیوے آئیت درزی بھی ایت پڑھن گیا ہوئے گا جدو شہزادیاں زید کی تھی ایتنا حضرت بھلال میں پچھو ماز یا رسول اللہ صاحبان دیر پہ اندھیئے کملی والے آت کو پتیز پہ اندھیئے میرے بانی فرما چھڑو یا رسول اللہ آؤ نا حضور فرما دینے میں کمیں آمان جدو تک میرے شہزادیاں عید پڑھنے آنگے حجی گال جاریے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر مولا کی حکمیں فرمایا تے نو پنایا تے میں نوریاں دا سردارے ہی آج تیری لوڑ پہ گئیے بھیس بٹا جلدی درزی بان جنہ چو کپڑا وی لے سیوی آب حجی حسن تے حسین تی زبان چو دوجی مرتبہ جملہ نہ نکلے درزی بن جا کپڑے لے کسی کے ناب بھی پورا رکھیں ان جو بڑے تھی چھوٹے بھی نہ کریں ون او بھنگن بعد جو پہلے محمد دار پہ پہنے پہنچ گا خریف نگوزرہ سبحان اللہ جو ہے mun생 شہزاد زند پر کردھے نے ادھر و دربازہ کٹ کٹ آیا ہے حضور فرمادین مندقالباب کا اوڈہ جنہ دربازہ کٹ کٹ آیا ہے انا خییات الحسنین میں حسنین دا درزیاں حضور فرما دے نے کہنا درزی کتھوں آیا ہیں اسی تے مکہ تے مدینہ تے درزی نوں نہیں جاندے جنوں کپڑے دیتے ہوں تو کہنا درزیاں کتھوں آیا ہیں باروں بعد ہاں دیئے کمی والے آ نہ میں مکہ دا درزی نہ میں مدینہ دا درزی یا رسول اللہ میں جڑا درزیاں میں تے جنت دے بچوں آیا فرمایا جنت چو درزیاں ان والے نام تے داد سونے آپ کے پیچھے دے جبریل آج رب نے توڑے پتران دا درزی بنا کے بے گیا ہے حضور نے دروازہ کھولے اسم نے جبریل شہزادیاں دے کپڑے لے کے کھلو تا اچھا بول درہا شہزادیاں دے کپڑے لے کے جبریل کھلو تا حضور فرما دے نے جبریل یا رسول اللہ رب تو اینہ دا رونا برداش نہیں اللہ تو اینہ دا رونا برداش نہیں اللہ فرما دے جا پیس بدلا اور خدا دے کسم میں دے جبریل نو بے کھے میرے آقا علیہ السلام دے بارگاہ چک بہت بڑے صحابی سن حضرت دے اکل بھی بڑے سونے سن جدو آن دے نا تے حضور انہ نو خاص ٹائم دے علیہ دے گئی چیز تیڑے بے تکلف سن حضور پاک حسین پاک انہوں نے کھلے لگ جان دے کدیس جیب چاہت مار کدیس بچان یادت ہوں دی یہ نا تی اللہ یک دے جبریل نو فرمایا جبریل ہر ویلے اپنی شکل بنا کے جانا کدیو بھی لے کے جا شکل جڑی یار نو پسند ہو اور جبریل کدے کدے دی اکل بھی بن کے حضور دی بارگاہ چاہوں دا ایک دفعہ آیا بیٹھا مسجد نوی دی اکل بھی بنیا بیٹھا جبریل تے حضرت امام حسن حسین پاک نو پتا لگ گیا چاہتا دی اکل بھی آیا ہے وہ توڑ دے ہوئے آئے تھے آکے گودش بے کے تے حسن پاک قدے دا دی حضور فرمانے نے مسعوص نہ کریں جبریل کے اندر سون ہے یہ دی اکل بھی بنے چاہ رابنو بھی فقر ہے تو میں نو بھی فقر ہے وہ نو حسین پاک نینڈ کر کے جیب چاہتا مارے حضور فرمانے نے جبریل مسعوص نہ کریں دی اکل بھی جدو بھی آندھا کجھ نہ کجھ لے کے آندھے ارز کی تے سون ہے میں نو رابنے کلہ دی اکل بھی شکل ہی نہیں دے کے پیجی میں نو آتنا بھی دے کے پیجی آنے میں بھی خالی جیب نہیں آیا جنہ چو سیب لے کے آیا این آواز تھا میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماند نے فرمایا جبریل جی سون ہے فرمایا کتنے کپڑے سونے آئے کپڑے اور جبریل سامنے حسن پاک حسین پاک نے کپڑے پیش کی سونا سفید رنگ جدو شہدادیاں بے کے مو موڑ لیا جبریل کے اندر کملی والے کی معاملہ ہے حضور فرماند نے لاؤ پاو کپڑے جلدی لیٹ پئی اندھیے عید پڑیے جلدی حسن پاک مو تجھے پاسے پیر لیا حسین کہند نے میں نو بھی پسند نہیں حسن کہند نے میں نو بھی پسند نہیں جبریل تیلے چپیا سوچ دا ہے پہلی دفعہ جبریل دردی بڑی آئے تے جنہ واسطہ بڑی آؤ انہ نو مال کن انہ نو بری پسند نہیں آئی آنکن لگیا سزادیو تر جیدہ کپڑا جمتی چھو آیا ہے میری آقا برماند نے حسن پاک کیوں نہیں پاندے حسن حسین کہند نے سونے ایتے بزرگاندے رنگ نے سفید اسی بچے ہیں سانو رنگدار کپڑے چاہی دینے ایسا سفید نہیں آج رنگدار پونے جبریل فورا مسکرا کے کہندہ سونے ہیں انہ نوہ کو ٹینشن لینڈ دی لوڈ نہیں لابا میں نو کلہ درزی نہیں پڑھا کے پیجے ہیں آج جبریل تیرے پتران دی قاتل رنگ ساتھ بڑھننو بھی تھی آئی اے حضور غوث پاک دے پوترے نے عبدالحکیم بہت بڑا ولیہ کامل خانوالد تصیلے مریدین بھی ہونگی ہونا دے اس علاقے تھے بہت بڑے ولیہ کامل کپڑے رنگدے ہوندے سان ہندواندی یہ کورا تائی گنڑی بنی ہونے کہ حضور کپڑے رنگڑ آپ نے فرمایا اتا بڑا رش لگیا قدوں شادیوں نے کہا فلان دن برات آنی ہے فرمایا جی دن برات آبے آکے لے جائے اوہ کپڑے راک کے ٹور گئی جی دن برات آنی سے یقین سی مسلمانہ دا امام ہیں دیکھ وعدے دپک کہے ادھرو جان جب وہے تھے پہنچنا لی انہوں کپڑے یاد ہے دوڑی آکے کپڑے لینڈ دے بے گنڑی ہونجی پہ یہ تھے آپ اور اندھے کپڑے رنگی پہ جان دے اکھرنے کے بڑی کالے میری تساری عزت برباد ہو گئی خواب مل گئی برادری ناکو بخاندر ناکنی ریا اکڑا مو بخاندر جان جب وہے تھے آئی ہے بابا چنگا تو مسلمانہ دا امام ہیں ایک کام ہوندہ بذرگاندہ وعدہ خلافی کے فرمایا مائی گلانہ کارگان کام دا سنے کے کام ہے کی تساری میری گنڈی ہونجی پہ یہ آپ نے فرمایا تو جیدہ رولانہ پام میں ہونے رنگ دینے انہوں نے کہا بابا کیونے رنگ کی جانگے فرمایا ہے بھیک وہ گنڈی کھولی ایک کوئی رنگ دا ڈراما نیلا سی یا لال سی وہ گنڈی ساری 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 وجھ پاچھ گی وہ انہیں مارے سیرتے عجیمے عورتوں دی عادت ہندی پٹن لگ پہ انہوں نے کہا بابا پہلے قرین دی عزت سے انہوں بھی سارے لال کار چھڑے نہیں آپ مسکرہ فرمایا تڑپندی لوڑ نہیں تو موہ رنگ کٹ ہائے اچھا بھول نظرہ سبان تو موہ رنگ کٹ وہ آخن لگے کی مطلعہ فرمایا تو موہ رنگی ویک ہے تو رنگ کٹ وہ کہنڈ لگے پہلہ لال رنگ بسم اللہ پڑی تھی چھوڑا کٹیا تھی لال دو جا نیلا کٹیا تیجہ کہنڈ لگے سبز سبز موہ رنگ دی گئی آپ اونجی رنگ دیں دیکھ ادھرو کپڑے رنگی جہو دھرو کدمہ چڑے کے پہی آخن لگی بابا ایک آلتے داس فرمایا کیوں نہ کیا ایک کپڑے رنگ دیو یا کوئی دیلوی رنگ لگی دیو مسکرہ کے فرمایا بی بی یہ تے گاگ دی مردی ہے کپڑے رنگ آوے ہو دی مردی دیل رنگ آوے ہو دی مردی کلمہ پڑھ کے جو تو مسلمان ہوئی تے آخن لگی بابا کپڑے آدھر رنگ تے لے جاندہ ہے جڑا آدھر رنگ یہ بھی لے جاندہ ہے تے جڑا جواب میاں صاحب نے دیتے سنا چاڑا آپ نے میاں صاحب جی زبان دے اندر جو جواب دیتا فرمایا کچھا رنگے اے کچھا رنگے لالاری والا آتے چڑ دا لیندہ ریندہ آوے پکڑا رنگی مدینے والا جڑا چڑے آتے فیر نہیں لیندہ بھائی پکڑا رنگی مدینے والا تے جڑا چڑے آتے فیر نہ لیندہ امام علمبی آدھی بار کا جبریل گندہ سونیاں موہ رنگ کٹڑ میں ہونے رنگ دے نہ حسن گندہ میں تے جنابولا سابز رنگ پانے جبریل پارچ کفڑا لے آئے کٹی آتے سابز رنگ حسین گندہ نے میں نوہونے سرخ چاہی دائے اے نہ اس پارچ لے آتے کٹی آتے سرخ رنگ عرض کی تی شہزادی جبریل نو رب عزتا توڑے تردی موقری دے صدقے عطا فرمایا اور خدا دے سمجھے نو عزتا ملیاں کوئی مننے یا نام مننے مل دیاں حضور دے شہزادی اندے تارتا توڑا میں نو پتا نہیں آخری سے میں اپنی گل ضرور کرانگا میں نو تے جو ملے حضور دی آل دے ذکر دا صدقہ میں رات دا پچھلا پہرے اے جدو اٹھ کے جاؤ پوری تغریر یاد نہیں رہنی جدو کار جاؤ نہ تے کارالے صبح پچھن سناؤ کی سن کے آئے سو ساری گلن نو یاد روے اے آخری جملہ جانے ہیں یاد رکھنے مل کے پڑھ لو گئے تو انشاءاللہ محول بن جائے گا میرا ایمان ہے جنہوں رنگ لگ دے زہرہ پاگ دے در تو لگ دے نیادی صاحب جی دبان دے اندر نیازی کرم ہو گیا مجھے پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا قبار اس گھر آنے کا جب سے میں ناوکر ہوا ملکان دا چودری ملکان دا ناوکر نہیں بولے گا چودری ان دا ناوکر بلکل زامت نہ کرے خانہ دا ناوکر نہیں جیڑا زہرہ دے لالان دا ناوکر بیٹھا ہاتھ کڑا کرے اچھا ہاتھ کڑا کرو ماشاءاللہ 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 میں بھی ناوکر تسی بھی ناوکر ہوں تو ناوکر ناوکر رلکے دے ناوکر نہیں کرنے ایمان نہ دسنا کھڑے لجبال نے ادار نہیں رکھا سارا شیر نہیں پڑھنا کم از کم اے نال ضرور کہنے اس گھرانے کا جب سے میں ناوکر ہوا بولو کیا کھڑے اس گھرانے کا بولو بولو کیا کھڑے اس گھرانے کا پھر سارا محبت نال کہو گے تے محول بان جاگا اس گھرانے کا جب سے میں ناوکر اس گھرانے دائیں بائے بے کوکڑا کہندہ جڑے میں ملکہ نہ چودریاں خانہ دا ناوکر نہیں میں کل بھی زہرہ دے لالان دا ناوکر میں آج بھی زہرہ دے لالان دا ناوکر اتنی اچھی باز مال میرے مینال مل کے پڑ تیری میری عوال فضاوے جبولان دوئے اے تو ستہ جاوے بابا فرید دے موہے پہ حاضری دین دیوئی نہ اور پہنچے داتا علی حجویری دی بارگاچ او تو سلام کر دیوئے خاجہ نعیدو دن چشتی حجویری دی بارگاچ او تو جاوے جناب غلغو سے جلی دی بارگاچ پھر جاوے نجوے اشرف دے اندر میرے پیر علی دی بارگاچ علی پاک تو ہم دی کربلا دے ٹپیاں تو گزرتی ہوئی مدینہ پہنچے حضور دے گمبت دا تواف کر دی ہوئی آکے سونے آن ٹپی لال پیگتے بھائی غلام خریدتے ہونا دے نوستانا وجوانا علاقے والے بڑی محبت نال تیرے ذکر دی میفل سجائیے دے سارے ہاتھ کھڑا کر کے بائیں اتاں کر کے سارے علالی لام پہ کینڈیسن کملی والے آن اسی شگر و حجر شفیدانوں کا نباتا جمع داتوں گواہ بنا کے کہنے ہیں کملی والے آن اسی کسے دے نوکر نہیں اسی نہ ملکہ چودریاں خانہ کسے دے نوکر نہیں اسی تے باں کھڑی کر کے کہنے ہیں یا رسول اللہ اسی کال بھی تیرے پتران دے نوکر اسی آج بھی تیرے پتران دے نوکر اسا قیامت تک تیرے پتران دی نوکری کر دیاں زندگی گزار دیاں اسے گھرانے کا جب سے میں نوکر نوکر پڑے گا چودری نہیں پڑے گا محبت نال اسے گھرانے ذرا ایک دفعہ کامرہ گھما میکھنا چاہنا غلام مصطفیٰہ کڑا بندہ ہے جیڑا نوکر بان کے پیہ پڑنا ہے جیڑا جیڑا چودری بان کے بیٹھا ہے اسے گھرانے ایک مووی ترے کندیانتے باندھا یہ قیامت آدم پتا لگے گا کہنا ہے جیڑا حسن حسین فاغت نوکر بان کے گھنگا سی سن لو زمانے والے اوہ اس گھرانے نوکر بان کے پڑو اس گھرانے مرج البحرینی التقیانی بینہما برزہ اللہ یبغیانی فبی ای آلائی ربکما تکذیبان یخرج منہما لولو والمرجان فبی ای آلائی ربکما تکذیبان اللہ سالکم علیہ عجرا اللہ المودت فی القربہ انما یرید اللہ لیضہبانگم الرجسہ اہل البیتی اہل البیتی اہل البیتی وَيُتَخِرَكُمْ تَطْحِیرَا اس گھرانے کا جب سے اس گھرانے لی خمسہ تنمت فی بھیاں حرب الوباء العاطمہ المصطفی والمرتدہ وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا الٰہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ گرطا وطمرد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول سیدہ تو یہ با طاہرہ زاہدہ عابدہ راکہ کاملا اکملا محدثہ مفسرہ حافظہ تاریہ عالمہ حاملہ کاملا اکملا تو یہ با نیرہ مونیرہ ہاں تونے جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ اس گھرانے اس گھرانے گرطی وچ ہے نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آمدے سجنہ بیلیاں دا گھڑی گھڑی نہ کریے تے کی کریے جرچہ اللہ کریم دیا نعمتاں دا اے گلی گلی نہ کریے تے کی کریے آلِ نبی دا اسیاں غلام ناصر اے علی علی نہ کریے تے نورو ہاں گرطی اس گھرانے کا جب سے میں نو کر ہوا اس گھرانے آخری شیر توجہ نہ سننا ہے مولا علی دی ہور کی شان پچھنا ہے مولا علی دی ہور کی شان پچھنا ہے جے او چاوے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگ دا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا تلی کردا مولا علی مولا علی مولا علی جس دا بھلا چامن اللہ پاک بھی اس دی پھلی کردا بھے منکر سڑتا ہے علی دا نہ سن کے سننی ہار بھیل علی نارے غیدری نارے غیدری اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا کچھ بات نہ بول دارا سبحان اللہ ہاتھ چکے بول دارا محبت نہ سبحان اللہ اللہ فرماندھا میں تو اڈے تحسان کی تحس اپنا پیار رسول پیچے ہے احسان بھی باقی تے انشاءاللہ قیامت تک ملاد بھی نہ احسان مکنے تے نہ سونے دا جڑے ملاد مکون اللہ اوہ مک جان سونے نازے کریں جی جاری اور ساری اللہ حضور صدق محبت قیم دائم رکھے بڑی محبت نال بھائی غلام فرید نے محفظ سجائی آپ دیں علاقے بچ کاری صاحب مدرس بھی بڑی مرتبہ حاضری دیتی ہے یہ تھے پہلی دفاع آیا چھے جائے کہ جو بے بھارز کتاب فرمائے جڑے بزرگ بیچے نے اللہ عمر تے صحت جبر کتاب فرمائے اللہ سانی اولاد مستقبل روشن فرما چکے اللہ پاک ساڑے والدہ اندہ سایہ ساڑے سنت تے مدہم رکھے خوش بیٹھے ہو ایک دہ بولو سبحان اللہ بڑی آواز سن کے دل کردہ پھر تقریف شروع ہو جائے تے کی خیال کیا بات ایک دہ بولو اندر بڑے پیارے لگنے اللہ جڑتا انہوں پاک آکھ جو اٹھن تو پیلے گنامہ تو پاک ضرور فرما اللہ سب دے والدہ اندی بخش فرمائے محبت انجی نے دل کردہ بندہ ذکر پڑ دا روی تے آپ سن دے رو تے انشاءاللہ انجی زندگی موقع جائز تو بہت کھڑی سعادت ہے لیکن میں چاہنا تغریر دوبارہ نہ ہو بے دے ڈیڈمنٹ تو آڑا مزید چاہید نہیں دیرنہ تجا جنال دیو نہیں دیرنہ تنا دیو میں تو محبت نا دیرنہ دیرنہ تنا دیرنہ تجا جنال بھولو پھر در اچھا میں سمجھے تھاک گئے اللہ پاک سلامت رکھے چلو صبح جمعہ موڑ دو گھنٹے ہو ماشیل اللہ بھنٹا دے ہو گیا تغریر الحمدلللہ اللہ بھرکت دے بے